اسلام ویکوم اینڈ ویلکم ٹو میر چینل تو ڈیل سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جارہوں اگر آپ لیبر اسپیکٹر کے لیے بلک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں اپلائی کس طرح کرنی ہے پاسٹ افال آپ نے بروزر اوپن کرنا ہے وہاں پہ لکھنا ہے پی پی ایسی وہ لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھ جی فسٹ ویب مل جاتی ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا یہ حوالی اپلائی آن لین کا آپ کو ایڈوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تو آپ نے سیمپلی ڈیٹ آل اپلائی آن لین پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ اس کی اسٹرکشن ہوگی جو کہ آپ نے ریڈ اوٹ کر لینا ہے نے نہیں ہے ٹھیک ہے یا پہ آئی ایاب ریڈ پہ کلک کردینا آ اس کے بعد جس پوسٹ کے لئے آپ نے نے وہ یہاں پہ سیرک کرنے ہیں استراتف میں آپ کو کوئی Liبر اسپیکٹر کی طریقہ بتانے جارے ہوں یا پہ آپ جانی ہے فیفت پہ یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے Liبر اسپیکٹر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نے اپنے پلی کرنا ہے تو اس پہ آپ نے کلک کا لینا ہے جس کی لازٹ اپلائی ہے تیس فیب دوزر چوبیس آپ نے اس پہ کلک کا لینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کی جو فردر انفرمیشن ہوگی اگر آپ نے ایڈوائٹائز میں ریڈوٹ نہیں کی ہوئی تو یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی فست مثال کے طور پر اس کے لیے آپ کے پاس جو ہونی چاہیے بیچلر ڈگری سیکنڈ ڈیوین ٹھیک ہے جی اس کی جو ٹوٹل نمبر پوسٹ ہیں وہ تھرٹین پوسٹ ہیں اور وومن کے لیے دو پوسٹ ہیں ٹھیک ہے جی سپیشل کوٹرک کے لیے جو ہے زیرو اس کے لیے منورٹیز کے لیے ایک سیڈز ہیں اور اس کے جو سکیلز ہے اس اپلائی کے لیے اگر آپ لیب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کا سکیل جو ہے نا فورٹین سکیل ہے ٹھیک ہے جی اس میں میل اینڈ فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میل میں جو میکسیم ایج ہے وہ تھرٹی ہونی چاہیے اور فیمل کے لیے تھرٹی تھری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کہنا تھوڑا سے نیچے سکول کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو فردر جو اس کا چلان ہوگا اس کا چلان فیس چھے سو ہے ٹھیک ہے جی یہ پوسٹ کی جو لوکیشن ہوگی اینی ویئر ان پنجاب میں آپ پوسٹ دی جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کہنا یہاں سمپل اپنے کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہ ڈگری رکوائرمنٹس ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی میٹرک ہونی چاہیے آپ کی انٹرمیڈر ہونی چاہیے اور آپ کی ڈیچلر ہونی چاہیے بیچلر فور یارز ہونی چاہیے یا انڈر گیجوڈ چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے یا آپ کی بی ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ نے اپلائی کس طرح کرنے اب یہاں پہ آپ اپنے گو بیک پہ کلک کر لینا ہے آپ نے سیٹ چیک کر لیا اس کے مطابق آپ کی ایڈیوکیشن ہے پڑی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ انسٹرکشن ہوگی جو کہ اپنے ریڈوٹ کر لینا ہے مثال کے دور پہ آپ کے سپیلنگ مسٹیکس نہ ہو اس پہ آئیکن فرم پہ اپنے کلک کرنا ہے اس کے بعد اپلائی آولین پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا آئیکنے آپ ڈیوٹ کرنا ہے آپ اس کو کپی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا اس کو ٹھیک ہے یاں پہ ٹائپ کر دیniaں اس کے بعد نیچے آپ نے سیم ہے اپنے یا نیسی نمبر پر کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یا انہیسی نمبر آپ نے دوبارہ سے plot کرنا ہے اس کے بعد اپنے جگہ پہ crater جیسا یہ والد جگہ پہ اس واپنے کلک کرنا ہے ٹھیک جی یہاں پہ دیکھیں جی آٹومیٹک آپ کے سینیزی کنفرم ہو جائے گا اسی بعد آپ نے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ پروسیڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایکٹیویڈیٹ ای میل پوٹ کرنا ہوگا یہاں پہ ادھر میں نے ای میل پوٹ کر دینا ہے ٹھیک دی یہاں پہ جیسے کہ میرا ای میل ہے یہ میں ای میل دے دوں گا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ادھر آپ نے اپنا فون نمبر بتا رہا ہے ٹھیک یا ہے جو آپ کا فون نمبر ہوگا یہاں پہ اپنے پروائیڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا کرنا ہے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ویری فہ کر لینا ہے کہ آپ نے جو ای میل اور کنٹیکٹ نمبر ادھر دی ہیں وہ کریکٹ ہے اگر یہ دونوں کریکٹ ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ پرسنہ فرمیشن ہے جو کہ آپ کو فل اپ کرنی پڑے گی ٹھیک ittی یہاں پہ آپ کو جنڈر سیلٹ کرنے پڑے گا میل اور فیمل دونوں پلی کر سکتے ہیں ادھر آپ کو ڈیٹا برت ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ کی گورنمنٹ جوب ہے ادھر آپ نے اس یس کر دینا ادھر ویس نو کر دینا ہے سپیشل پرشن ہے تو آپ نے یس کر دینا اس کو ورنہ نو کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ ریٹائرڈ آرمی فورس سے ہیں تو آپ نے یس کر دینا اس کو نو ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے جی اس مثال کے طور پر جنڈر میل اور فیمل اور ٹرانس جنڈر دونوں پلی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میل کر دینا ہے جو آپ کی ڈیٹاب ہوت ہوگی وہ unters Eisen بتانی ہیں جیزے یہ پہ جیٹلام ہوتا ہو یا پہ وہ اس کے بعد یہ اگر آپ کی گورنمنٹ جوب ہے تو یس کر دینا ہے ادھر ویس کو نو کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے ملی آپ کو اپنے لائے telefon کردینا ہے پرشویڈ پر کلک کرنے کے بعد یا اپنا نیم لکھنا ہے تھا کہ یہ ریلیجیوں نیم لکھنا ہے جیسا بھی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سی ھایرین ایئی ھا کی بٹھانی ہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے فdad nem بتانا ہے ادھر آپ نے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کے بعد میر Tsch deix بتانے ہیں مارڈ اے ان میرڈ ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے سپاؤس ان کے اس اگر آپ کی شادی بھول پڑی ہے تو آپ نے اس کا نین بتانے آدھرویج اس کو سکرپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کچھ آج ہیں اس کو روح کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ سچن ہوگی جو کہ آپ نے بتانے ہیں اگر آپ کوئی مرٹاد ہے ملزے میں مطلق ہے ایس پر انوالف تھے تو آپ نے اگر آپ کو کوئی دوس یا ریلیٹم اس میں جاپy اس کو نو کردینا اس کے بعد ریموبو یا ڈسچارج لو جو پی سے تو وہ یہ سکتے ہیں نو کردی کنوکسی نو کردینا اس کے بعد یہاں پر اگر اگر کوئی گرمی تو آپ نو کر دیں یس کر دیں آدھرہز نو جو کیاٹر میٹکلی نو سیلیکٹڈ ہے اس کے بعد پی ایم ڈی سی جو ڈاکٹر ہوں گے وہ پی ایم ڈی سی نمبر یہاں پر پوٹ کریں گے اس کے بعد میڈیکل سانٹیفیکٹ ایشو ڈیٹ پوٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آپ نے اس کا فارم فیلم کرنا ہے لاسٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے جی میڈیکل سانٹیفیکٹ ایشو ڈیٹ اس کے بعد نمبر اف چانس ازمین کے آپ نے اس پوسٹ کے لیے یہاں پہ تمام دس ایلٹر جو آگے نا یہاں پہ مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے سیو انفرمیشن پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ سیو انفرمیشن پہ کلک کریں گے تو تو اس کے بعد دیکھیں جی یہ آپ کو چلان لے گیا ہے ٹھیک ہے جی آپ چلان آپ نے کس طرح پی کرنا ہے یہ جو پی ایس ای ای ڈی نمبر ہے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اپنا جائز کیش اپ اپن کرنے کے بعد آپ نے پی ایس ای ڈی نمبر وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے آٹومیٹک دو چھے سور پی ایماؤنٹ اس کی شو آف ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سمیٹ کرنے کے بعد آپ کی جو چلان فیس ہوگی پے ہو جائے گی پہ ہونے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ کی پیمٹ ہو جائے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو جیسے آپ آپ چلان پیمٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلی یہ آپ کے پاس اپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ ہم نے شروع شروع میں دو سٹیپس کمپلیٹ کر لیا تھے پیمٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی پرسٹن ڈیٹیل ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی اب راتہ ہمارے ایڈیگیشن ڈیٹیل اور سرویس ریکارڈ اگر آپ کا سرویس ریکارڈ نہیں ہے مطلب کہ کوئی ایکسپیرینس ساپکہ نہیں ہے آپ نے سمبیل کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہیں ۔ تو آپ کے پاس 6 بھی سٹیپس کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کے پاس سٹیپس لیتے ہیں دو اپ لوڈ کرنی ہے پیکچر اپ لوڈ کرنی ہے اور آپ کا ایڈیگیشن ڈیٹیز اپ لوڈ کرنے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپ لوڈ کرنا ہے یہاں اپنی کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اپر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں جی فرسٹ اس کا جو چارٹ سیٹ ہے میں نے لڑی آپ کو بتا دیا تھا میٹرکولیشن انٹرمیڈیڈ اور بیچلر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے سیمپلی کیا گئے پرسیڈ پر کلک کر دینا ٹھیک ہے جی جیسے آپ پرسیڈ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی پھر سیٹ آگیا آپ نے پھر پرسیڈ فردر پر کلک کرنینا ہے ٹھیک ہے جی جیسے پرسیڈ فردر پر کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ نے فیلم کرنے ہے مثال کے طور پر فاسٹ ہم فاسٹا فالا میٹر کا ڈیٹا پر کرتے ہیں میٹرکولیشن میٹرکولیشن اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹا گازی کھان جو میرا بورڈ ہے میں یہ سیٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ اگر بورڈ نہیں دیا ہوا گا یا اس لسٹ میں آپ نے یہاں پہ لکھ دینا پرا بورڈ اس کے بعد جو آپ کا میجر سبجیکٹ ہوں گے وہ بتانا ٹھیک ہے جی بیالوجی کمیسٹری ٹھیک ہے دی فیزیکس اینڈ میٹی میٹرک یا آپ نے شارٹ فارم میں لکھ دینا اگر اس طرح نہیں آتا تو ٹھیک دی بائیو فیزیکس کیمسٹری میتھ اسی طرح دیگر یہ میجر سبجیکٹ دیگتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ریزارٹ ڈکلیئرڈ آر بتانا ہے ٹھیک دی یہاں پہ جیسا کہ ایک ایک دو ہزار ویس جو آپ کے ریزارٹ ڈکلیئرڈ ایٹ ہوگی آپ کے ریزارٹ کارڈ پہ مینشن ہوگی وہی یہاں پہ ریزارٹ ڈکلیئرڈ بتانی ہے اگر آپ کو اس کو مینشن کر کے بتاتا چلو ہوں تو یہاں پہ آپ نے بتانے اپنے میجر سبجیکٹ ادھر آپ نے ریزارٹ ڈکلیئرڈ ڈکلیئرڈ بتانی ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ کے ریزارٹ ڈکلیئرڈ ہوا تھا آپ کے ریزارٹ کارڈ پہ موجود ہوگا یہ سسٹم کونسا تھا اینول تھا یا سمیسٹر تھا وہ بتانی ہے اپنے اپٹینڈ مارکس بتانے اگر آپ بیچرر کے ڈگری یہاں پہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی فوری آرز کی تو آپ نے یہاں پہ سی جی پہ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ٹوٹل سی جی پہ بتانی ہے اس کے بعد ڈیوین پہ کلک کر کے آپ نے ایڈ ایڈ نادر پہ کرنا ہے تو یہاں پہ ایڈ ایڈ نادر پہ کلک کریں گے یہ ایڈ ہو جی کہ پھر نیکسٹ آپ نے ایڈ ایڈ کرنی ہے اسی طرح سے آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو جی یہ تمام طرح آپ کی کوالیفکشن ایڈ اپ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویریفائید ایڈکیشن ڈیٹیل پہ کلک اس کے بعد آپ نے سیو انفرم پیشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چوز فائل کرنی ہے اپنی ایمیج اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایمیل ہو جو ہوگی اس کے بعد اپلوڈ پکچر پہ کلک کرنا ہے ادھر سے آپ نے چوز فائل کرنا ہے اپنے سین ایسی کے کوپی یہاں پہ دیکھ رہی سین ایسی کوپی اپلوڈ سین ایسی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سمیٹ اپلیکیشن کرنا ہے اس کے بعد آئی سیٹی فائی پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سمیٹ اپلیکیشن پہ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے اپلیکیشن آپ سمیٹ ہو چکی ہے آپ کے اپلائی ہو چکی اسی طرح سے آپ لیبر سپیکٹر میں پلئی کرنا چاہے تو اپلئی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ printout application کرنا ہے تو یہاں پہ printout پہ کلک کریں گے تو یہاں سے printout بھی لے سکتے ہیں application token number آپ کے میسیج پہ آ جائے گا